مزیراعظم عمران خان کی جانب سے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ مشکل حالات میں ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے یہ باروڈ گروتھ باہر سے پیسہ لے کے ملک چلاتی ہے شورٹ ٹمپے چھمبہ صاحب میرے نظر میں اس کو کیا نام دیا جاستا ہے یہ ایک ٹوپی ڈراما ہے یہ ایک ٹوپی ڈراما یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹوپی کو اتار کے دوسرے سر پر دوسرے سر کی ٹوپی اٹھا کے ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی اٹکا ہوا ہے کوئی لٹکا ہوا ہے کوئی مٹکا ہوا ہے اس میں سمجھ نہیں آتا نا یہ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں بات یہ کہ وہ سعودی عربیہ کی طرف سے پیسے غالباً دیئے گئے ہیں وہ تو فوات چوری ساتھ سارے ایکٹیب ہو گئے جیسے کہ ہم بہت بڑا تیر مارکہ ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے کشمیر کا نام لیا تھا اوائیسی کے حوالے سے تو آپ کو سزا کے طور پر دو بلین ڈالر آپ نے چینہ سے مانگ کر ان کو دیا اب آپ کو سعودی عربیہ کی سعودی عربیہ سے ڈکٹیشن لینی پڑے کرے گی جب تک یہ پیسے واپس نہیں جاتے مگر پھر یہ ہوا اب یہ بہت اہب بات ہے ذرا اور سے سن دیجئے گا پاکستان کو اگرے تین چار سالوں میں چودہ بلین ڈالر کا لون جو ہے وہ واپس کرنا ہے نہیں فرق پڑے گا نیند سے کہا نا یہ تو یہاں کھائے پیا جائے گا پیسہ درمیان میں پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کانگیا پیسہ کہ آپ ابھی تک تین تین چار چار بلین کے لیے آئی ایم ایپ اور سعودی عربیہ کی منتیں کر رہے ہیں تو چودہ بلین ڈالر کہاں سے آئے گا فنینشلی طور پر آپ دیوالیا کے بلکل پاس پہنچ چکے ہیں اصلی کہانی تو کچھ اور ہے کیا اصلی کہانی یہ ہے کہ یہ کیسے مل گئے پیسے جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو معلومی ہوگا کہ پاکستان کی فنینشل حالت بہت خراب ہے پاکستان کو اب اگلے تین چار سالوں میں چودہ بلین ڈالرز کا کرس چکانا ہے ابھی عمران خان کٹورہ لے کر سعودی عرب کے جان سے انہیں بھیگ مل گئی پاکستان ایک جگہ سے لون لے کر دوسری جگہ چکا دیتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم کے بعد دوسری جگہ سے لے کر تیسری جگہ چکا دیتے ہیں یعنی اس کی ڈوپی اس کے سر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یہ پاکستانی میڈیا کے کمر چیما شاہد مسود نجم سیٹھی پاکستان کی آلت دیکھ کر آنسو نکل رہے ہیں جو روک ہی نہیں رہے ویڈیو گر اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ کر کر ہمیں آپ بتا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت پاکستان کو جو تین ارب ڈالر ملا ہے کہ جی آپ اس کو سیف ڈپوزٹ کر سکتے ہیں پاکستان اپنے سٹیٹ بینک میں کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ آپ کے اکانٹ میں پیسے جو فورن ایکسچینج ریزرگ ہے اور جو آپ کے ملک میں فلو آف منی ہے اور دوسرا کو وان پائنٹ ٹو سو وان پائنٹ فائی بلین ڈالر کا ہمیں ڈیفرڈ پیئیمنٹ پر آئل ملنا ہے بات یہ کرنی ہے کہ یہ ہماری الیٹ ہمیشہ یہ بوروڈ گروت باہر سے پیسہ لے کے ملک چلاتی ہے شورٹ ٹرم پہ کہ یہ جو تین ارب ڈالر ہے پہلے بھی پیسے لیے تھے پھر انہوں نے جلدی مانگ لیے یہ کیا ہم نے وہاں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا فورن پالیسی کمپرومائز ہوگی پاکستان کی اوبرال ایمیج کمپرومائز ہوگا آپ کسے دیکھتے ہیں اس پیسے کو جو سعودی عرب سے آیا ہے چھے بس اب میرے نظر میں اس کو اس کو کیا نام دیا جا ستا ہے یہ ایک ٹوپی کو اتار کے دوسرے سر پر دوسرے سر کی ٹوپی اٹھا کے اتار اب اس کا حل جو ہے وہ یہ اس کو ایک بلکل ڈنگ ٹپاؤ والے دن گزارنے والے دن ہے اب یہ اسی سعودی ریویا سے پیسہ لیا گیا جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اسی کو ابھی کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے کشمیر کا نام لیا تھا وہ ایسی کے حوالے سے تو آپ کو سزا کے طور پر دو بلینڈ ڈالر آپ نے چینہ سے مانگ کر ان کو دیا آج خاص آپ تین روزہ دورے پر محولیات کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے سعودی ریویا گئے اور وہاں جا کے منت سماجی کر کے یہ پیسہ لے آئے تین بلین اکاؤنٹ رکھیں گے ون پوائنٹ ٹو بلین جو ہوگا قسطوں پر آپ کو پٹرول ملے گا گیاز ملے گا وہ ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر جو ہے وہ تو استعمال ہوگا دبائی میں اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں استعمال ہوگا ان کی کیابنٹ جو ہے وہ مزید پر آپ لیاں خریدے گی اس کا تو قوم کو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی اس کا بلکل میں سمجھ داؤں کہیں بھی نہیں جائے گا وہ اس کا ڈاریک کیونکہ خان صاحب اپنے پچھلے تین سال میں کرپشن کو اور منی لانڈری کو بلکل روکرے میں ناکام رہے ہیں اس کا کوئی میں سمجھ داؤں اس کا فائدہ نہیں اب یہ یہاں پہ دو چیزیں جو اس دفعہ یہ جو پیکج لیا گیا ہے قوم کو صحیح طریقے سے نہیں بتایا گیا یہ ایک شورٹ ٹرم بیسیز پہ انہوں نے ڈپازٹ کرایا ہے جب تک آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دیتے اس کا مطلب یہ سگنل جا رہا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف بھی ہارڈ ٹائم دے رہا ہے وہ بھی ان کو بھی آپ سے ادماد اٹھ چکا ہے حالانکہ آپ نے پٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کے باپ جو وہ کنڈیشن پہ کنڈیشن اب یہاں پہ جو آپ نے فارن پالیسی کے حوالے سے جو بات کی ہے اب آپ کو سعودی ارابیہ کی سعودی ارابیہ سے ڈکٹیشن لینی پڑے کرے گی جب تک یہ پیسے واپس نہیں جاتے تو ان حالات میں اگر دیکھا جائے اور میں چیما صاحب آپ کے دیکھنے والوں کو ایک اور ایک چیز بتانا چاہوں گا جو کہ میرے لیے بہت زیادہ تشویر کی تشویش کی بات ہے پاکستان کو اگرے تین چار سالوں میں چودہ بلینڈ ڈالر کا لون جو ہے وہ واپس کرنا ہے چودہ آپ کو چودہ بلینڈ ڈالر ویڈن تھری اور فور یئرز دینا ہے وہ کس طرح دے پائیں گے آپ میری سمجھ سے بار ہے کہ آپ ابھی تک تین تین چار چار بلینڈ کے لیے آئی ایم ایپ اور سعودی ایبیہ کی منتیں کر رہے ہیں تو چودہ بلینڈ ڈالر کہاں سے آئے گا اگر یہ حالات آپ کے چل رہے ہیں تو آپ کس ڈائریکشن میں ہیں آپ بلکل فنینشلی طور پر آپ دیوالیا کے بلکل پاس بہن چکے ہیں لیکن پاکستانی سیاست دانوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے پہ بل بھی نہیں ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ مشکل حالات میں ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے آئیشہ اصلی کہانی تو کچھ اور ہے کیا اصلی کہانی یہ ہے کہ یہ کیسے مل گئے پیسے کیسے مل گئے سیٹی صاحب جب بھی جا کے آپ مشکل بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کی مدد کریں گے برادر اسلامی ملک ہے آپ نے کونسی ان کی مدد کیے مگر پھر یہ ہوا صاحب اب یہ بہت اہم بات ہے ذرا غور سے سن بھیجے گا جناب تو پھر یہاں میٹنگ ہوئی وہاں سعودی عربیہ کے اندر پرائم ایسو صاحب کے اور ان کے جو ساتھی ہیں چہیتے ہیں وہ صاحب انہیں بیٹھ کے کہا مارے گا یار انتے کچھ کرنا پہے گا انہیں تے خالی آتے جانا پہے گا انہوں نے پھر جناب اشورنس دی کہ جیسے ہم واپس جائیں گے ہم وہ کام مسئلہ حل کر دیں گے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ میری گوڈ میری گوڈ اچھا تو آپ بتائیں پھر آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے یہ لسٹ ہے جی یہ سارا آج مشیر خزانہ شوکترین صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ آئی ایم ایف سے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں اور کوئی حل نہیں نکل سکا ہے پتہ نہیں کوئی اٹکا ہوا ہے کوئی لٹکا ہوا ہے کوئی مٹکا ہوا ہے اس میں سمجھ نہیں آتا نا یہ کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں بات یہ کہ وہ سعودی اریبیا کی طرف سے پیسے غالباً دیے گئے ہیں وہ ادھر سے ادھر دیں گے اس کے نتیجے میں کیا معاملات حل ہو جائیں گے اس کی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے کوئی ادھر سے کر جائے گا ادھر تو ادھر چلا جائے گا پھر اس کو شو کر کے ادھر سے اور لیں گے پھر ان کی شرائط بھی پوری کرنی ہے ساتھ ساتھ نہیں اگر دیکھیں یہ تو ریزرف شو کر کے تو کیا ان کی شرائط ختم ہو نہیں ایسا نہیں ہو رہا نا شرائط تو ان کے اپنی جگہیں مزید ٹیکسس لگائے جائے ہیں وہ اپنی جگہیں ہیں کیا مطلب ہے ہمارے پاس اگر زخیر بڑھ گئے تو انہوں نے کہنا ہے کہ تین سو عرب کے ٹیکسی نہ لگاؤ تم دھائی سو عرب کے لگا لو تم دو سو عرب کے لگا لو ایسا نہیں ہونے جا رہا وہ شرائط تو ان کے اپنی جگہیں ساری تو یہ وضاحت ہونی بہت ضروری حکومت کی طرف سے کہ کیا آئی ایم ایف کی شرائط اس پیسے کے آنے سے آئی ایم ایف کی شرائط کیوں کوئی اسے نہیں فرق پڑے گا میند سے کہا نا یہ تو یہاں کھائے پیا جائے گا پیسہ درمیان میں پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کانگیا پیسہ